میں کل ایک فلم دیکھ رہا تھا منوج واجپائی کی ایک نئی فلم آئی ہے صرف ایک بندہ ہی کافی ہے کوٹ روم ڈراما فلم ہے اور اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بابا دھرم کے آڑ میں ایک ناوالک لڑکی کا ریپ کر لیتا ہے لڑکی اور لڑکی کے گھر والے ہمج اٹھا کر کے پولیس کے پاس جاتے ہیں اور بابا کے خلاف ایفیار درج کراتے ہیں بابا کے اوپر پوکسو ایکٹ کے آدھار پر ایفیار درج ہوتا ہے کیونکہ لڑکی ناوالک ہوتی ہے اس فلم میں پوکسو ایکٹ کو بہت پاورفل اور مضبوط ایکٹ کے طور پر دکھایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر بابا کی گرفتاری ہو جاتی ہے لیکن کھیل اب شروع ہوتا ہے بابا کے پاس جتنے سارے سورسز ہوتے ہیں وہ ہر ایک سورس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ بابا کے اوپر جو پوکسو ایکٹ کے آدھار پر کیس درج ہوا ہے وہ پوکسو ایکٹ ہٹ جائے یعنی لڑکی کو بالک ثابت کرنے کے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے بابا کے جو وکیر ہوتے وہ جھوٹے گواہ اور ثبوت پیش کرتے ہیں لڑکی ناوالک لڑکی کو بالک ثابت کرنے کی کوشش میں لیکن لڑکی ناوالک ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پوکسو ایکٹ ہٹتا نہیں ہے اور پوکسو ایکٹ کے آدھار پر بابا کو آجیون کاراواز کی سزا ملتی ہے یعنی زندگی بھر وہ جیل میں ہی سڑتا رہے گا ابھی تک آپ ریل لائف میں تھے جی ہاں میں فلمی باتیں کر رہا تھے لیکن آپ آئیے ریل لائف میں اب آپ کو ہم بتاتے ہیں ہمارے پہلوان پچھلے کئی مہنوں سے لگاتا آپ پردشن کر رہے ہیں بیرج بھوشون سنگھ کے خلاف ایفیار درج کرنے کی مانگ کر رہے تھے ایفیار درج ہوا پوکسو ایکٹ کے آدھار پر ایفیار درج ہو چکا ہے اب یہ لوگ گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں لیکن گرفتاری ابھی تک ہوئی نہیں ہے پوکسو ایکٹ اتنا مضبوط اور پاورفل ایکٹ ہے بھاوجید اس کے بیرج بھوشون سنگھ کھلیاں بنداز کھم رہا مطلب اس پاورفل ایکٹ کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا آپ کو بتا دیں کہ پوکسو ایکٹ جو ہے وہ دوہزار بارہ میں نابالک لڑکیوں کی حفاظت کرنے کے لئے سرکشا کبچ کے طور پر اسے بنایا گیا پوکسو ایکٹ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں ایک پاورفل اور مضبوط ایکٹ ہوں لیکن بھرج بھوشون سنگھ کے ساتھ ٹٹرانے کے بعد میں چکنا چور ہو گیا اس کے پیچھے کا قارن کیا ہے پوکسو ایکٹ بھی سوچتا ہوگا کہ میں سرکشا کبچ ہوں نابالک لڑکیوں کا لیکن بھرج بھوشون کے اوپر سرکشا کبچ کون سا ہے کس کمپنی کا ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھرج بھوشون سنگھ کے اوپر جسرکشا کبچ لگا ہے اس کے بارے میں بہت خوبی آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو بیسا آپ کمنٹ کرنا بھولیے گا نہیں اور دیکھو بیسا فلم میں دکھایا گیا تھا کہ ہر ممکن کوشش کی جارہا تھا کہ لڑکی کو بالک ثابت کیا جا سکے جہاں اور اس میں بھی وہی چل رہا ہے بھرج بھوشون سنگھ کے اوپر جسے لڑکی نے آروپ لگایا تھا یہ شوشن کرنے کا اس کے چاچا کر کے بول دیتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے وہ بالک ہے پھر اس کے پتہ آ کر کہتے ہیں کہ لڑکی بالک نہیں ہے لڑکی نابالک ہے میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں یعنی کہ ہر ممکن کوشش کی جارہی ہے کہ پاکسو ایکٹ کو ہٹایا جائے کیونکہ پاکسو ایکٹ ایک مضبوط اور ایک پاکفل ایکٹ ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ بھائی صاحب بھرج بھوشون سنگھ کے ساتھ ٹکرانے کے بعد جو پاکسو ایکٹ ہے اس کے تھوڑی سی جو ہے انچر پنچر ڈھیلے ہو گئے ہیں نٹ وولٹ وغیرہ سب کچھ ڈھیلے ہو گئے ہیں لیکن مضبوط ایکٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے اوپر اگر پاکسو ایکٹ کے آدھار پر اگر ایف آئر درج ہوتا کیارنٹی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ایک بھائی چوبیس گھنٹے کا اندر وہ کی گرفتاری ہو جاتی یہ مضبوط اور پاکسو ایکٹ ہے دوہزار بارہ میں سے بنایا گیا ہے بہرحال آپ کی اس پر کیا ہے رائی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر آپ نے ابھی تک لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں